حدیث حسن لیداتی حسن جو ہوتا ہے اس کا لغتن مطلب ہے جمال اسطلاحی طور پر جو ہمیں حسن کی تعریفات ملتی ہیں ان میں جو ہمارے پاس ایک پریفرڈ تعریف ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کہ ابن حجر العس قلانی کی ہے کہ حسن وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سنت متصل ہو اسے نقل کرنے والے راوی اول تا آخر آدل ہو جو خفیفت ضبط ہو نہ وہ شاز ہو اور نہ ہی وہ حدیث علت والی ہو اب جیسا ہم نے صحیح لیداتی ہی کے جو پانچ شرائط دیکھی تھی اس میں اتصال و سنت تھا رواعت کا آدل ہونا پھر ان کا کامل ضبط تھا شاز اور علت کے بغیر وہ حدیث ہونی چاہیے یہ پانچ ہم نے شروع دیکھی تھی تو حسن لیداتی ہی کی بھی یہی پانچ شروع ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم جو کمی برداشت کرتے ہیں وہ صرف دبط کے حوالے سے ہے حافظے کے حوالے سے ہے اور اس میں بھی جو راوی ہوتا ہے اس کا دبط خفیف ہوتا ہے یعنی اس میں تھوڑی بہتی کمی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے کیونکہ اگر راوی کا حفظ بہت شدید طور پر خراب ہو تو پھر وہ حدیث ضعیف کی کٹیگری میں چلی جاتی ہے لیکن اگر اس کے حافظے میں خفیف دبط ہوتا ہے تھوڑی بہتی کمی ہوتی ہے حافظے کی تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ حسن لی داتی ہی کی کٹیگری میں آ جاتی ہے اب اس کا حکم جو ہے فقہہ اس سے حجت لیتے ہیں اس حدیث سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث سے کم درجے پہ ہوتی ہے لیکن اس حدیث سے ہم حجت لے سکتے ہیں اس کی مثال میں ہمارے پاس آتی ہے ایک حدیث ما اخرجه الامام الترمذی قال حدثنا قتیبا حدثنا جعفر بن سليمان الضبعی عن ابي عمران عن ابي بكر بن ابي موسی العشاری قال سمیعت ابي بحضرت العدو يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنہ تحت ولال السیوف اب یہ جو حدیث ہے یہ حسن کے درجے میں ہے کہ اس میں اس کا مفہوم کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے تلے ہیں اب اس میں جتنے بھی رواد ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام سکاراوی ہیں سوائے جعفر بن سلیمان الضبعی کے جن کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے اور انہی کی وجہ سے جعفر بن سلیمان کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح حدیث سے حسن کا درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس پوری چین میں ایک راوی ایسے ہیں جن کا خفیف دبط ہے دبط میں تھوڑی سی کمی ہے اب ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں ایک ٹرم لکھی بھی آتی ہے حدیث صحیح الاسناد اور حسن الاسناد تو ان کا مرتبہ اور ان کا مطلب کیا ہے تو ایک حدیث جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے اور ایک حدیث جس کو ہم کہتے ہیں حسن الاسناد ہے تو اس میں جو صحیح الاسناد ہے وہ آلہ درجہ کی ہے اور حسن الاسناد اس سے کم درجہ کی ہے اب اس میں چونکہ اسناد کو یعنی سنت کو سپیسفائی کیا جاتا ہے کہ سنت جو ہے وہ صحیح ہے یا حسن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ تین qualities ہیں جو ہماری سند سے related ہوتی ہیں ایک تو اتصال ہونا سند کا متصل ہونا دوسرا راویوں کا عادل ہونا اور تیسرا راویوں کا دب اس کے متعلق بحث ہو رہی ہوتی ہے صحیح الاسناد میں یہ تینوں qualities پوری پائی جاتی ہیں جبکہ حسن الاسناد میں جو سند ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک راوی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر دب کی کمی ہوتی ہے کیونکہ جب یہ ہمیں call ملے کہ هذا حدیث صحیح تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر چونکہ پوری حدیث کے سند اور متن کے اوپر بات کی جاری ہے پوری حدیث کے بارے میں بات کی جاری ہے تو پھر ایسی حدیث میں ہمیں پانچ شرائط ملتی ہیں لیکن اگر کوئی متمد جو عالم ہے وہ جب یہ بات کہتا ہے کہ هذا حدیث صحیح الاسناد اور اس کے بعد نہ وہ اس حدیث کے بارے میں کوئی علت ذکر کر رہا ہے اور نہ ہی اس حدیث کا شاز ہونا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی ان کے اس قول پہ هذا حدیث صحیح الاسناد اس کو ہم پھر حدیث صحیح کی طرح ہی لیں گے اس قول کو لیکن جب کوئی متمد عالم اس بات کو کہے تو پھر اب ہمیں ایک ٹرم ملتی ہے حدیث حسن صحیح کی جو کہ ابام ترمزی نے اپنی کتاب میں بہت بار ذکر کی ہے تو اس ٹرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک حدیث کی متعتد سنتیں ہوتی ہیں ایک سے زیادہ سنتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک حدیث حسن کی سنت کے درجے کو پہنچتی ہے اور کوئی سنت جو ہے وہ صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے تو جب ہمیں دو تین سنتوں میں کوئی صحیح کے درجے پہ پہنچتی ہے اور کوئی حسن کے درجے پہ پہنچتی ہے سنت تو اس طرح کا ہمیں مکسچر مل جاتا ہے تو پھر ہم اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کہ کسی چین کے مطابق یہ حدیث حسن ہے اور کسی چین کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اور اگر کسی حدیث کی ایک ہی سنت ہے اور اس کے اوپر ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سکولرز کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے کچھ علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور کچھ علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے اور اس کے بارے میں کیسے اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے ہے صحیح اور حسن کے مقابلے میں تو صحیح میں جو دبت ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے تمام راویوں کا جبکہ حسن میں کسی ایک راوی کا جو دبت ہے وہ خفیف ہوتا ہے تو اب ایک ہی حدیث ہے وہ آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں حسن بھی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اصل میں ہمارے پاس جو علماء ہیں ان کی qualities ہوتی ہیں کچھ جو علماء ہوتے ہیں وہ متشددین ہیں اور کچھ متساحلین ہیں کچھ سٹرکٹ ہوتے ہیں حدیث کے حکم میں اور کچھ جو ہیں وہ lenient ہوتے ہیں تو اب جب ایک lenient عالم کسی حدیث کے اوپر حکم لگائے گا تو اس کا حکم ایک متشدد عالم سے مختلف ہوگا انہی علماء کے جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک حدیث کے اوپر دو حکم مل سکتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح بھی ہو اور ایک حدیث حسن بھی ہو تو یہ ہمارے پاس جو term تھی یہ حدیث ان حسن ان صحیح کے بارے میں تھی یہاں پہ ہمارا جو حسن لیداتی ہی کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتہ نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ